اور شروعات کریں گے سلام صبح کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ ٹورکیہ سیریہ میں تباہ کن زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد لگتار بڑھتی جا رہی ہے یہ تعداد بڑھ کر بارہ ہزار کے پار پہنچ چکی ہے اکیلے ترکیہ میں اگر بات کری جائے تو ترکیہ میں نوہزار چار سو سے بھی زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں وہیں سیریہ میں اب تک چھبیس سو لوگوں کی لاشر ملی ہے ترکیہ سیریہ میں زخمیوں کی تعداد چالیس ہزار کے پار ہوئی ہے ستر سے زیادہ ملکوں نے ترکیہ میں بھیجی ہے مدد بتاتے کہ برفباری اور بارش کے وجہ سے ریسکی آپریشن میں خاصا دکت ہوئے آ رہی ہیں ملبہ ٹانے کا کام کئی دنوں سے چلنے کا امکان ہے وزارت خارجہ نے بتا ہے کہ ترکیہ میں آئے زلزلے میں ایک ہندوستانی لاپتہ ہے وہی دس ہندوستانی دور دراز والے لاپتہ میں فسے ہیں جنہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ترکیہ سیریہ میں آئے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر بارہ ہزار کے پار پہنچ گئی ہے اکیلے اگر ترکیہ کی بات کریں تو ساڑھے نو ہزار کے آس پاس اب لوگوں کی جان جا چکی ہے جو دادو شمار ہے وہ فکرمند کرنے والا ہے اور لگتار یہ برستہ بھی جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سیریہ میں اب تک چھبیس سو لوگوں کی لاشٹر مل چکی ہیں اور لگتار ریسکیو آپریشن یہاں پر چلایا جا رہا ہے اب ناممکن سا ہے جو لوگ ملبک کے اندر خسے ہوئے ہیں تین روز گزر گئے ہیں اور ان کا اب زندہ بہار نکلنا اس کی امیدیں بہت کم ہو گئی ہیں چھبیس سو لاشٹر اب تک سیریہ میں برامت کر لی گئی ہیں بتا دے کی زخمیوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے لگتار فورسٹیٹ پہنچانے کا بھی کام کیا جا رہا ہے اسپطال آرزی طور پر تیار کیے گئے ہیں ہوتیلز کو اسپطالوں میں تبدیل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت پہنچائی جا سکے چالیس ہزار سے بھی زیادہ زخمی ہیں جنہیں فورسٹیٹ کی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے ہندوستان بھی اس میں پوری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے ستر سے زیادہ ملکوں نے ترکیہ میں مدد بھیجی ہے لیکن برس باری اور بارش جو ہے وہ اس وقت ریس کے آپریشن میں کئی طرح کی پریشانیاں دکتیں کھڑی کر رہی ہیں ملوہ ہٹانے کا کام کئی دنوں تک چلنے کے ابھی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں